اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بی اے برڈز یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے بھجیز مٹکیوں میں سے ایک باہر کیوں پھینک دیتے ہیں یعنی ان کو ویسٹ کیوں کر دیتے ہیں دوستو اس کی چار وجوہات ہے اور ویڈیو میں ان چار وجوہات پر بات کریں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کے برڈز کے ایک ویسٹ نہ ہو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ کلونی پورشن بناتے ہیں کلونی میں اکثر فیمیل کی لڑائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیمیل اگریسیو ہو کر ایک دوسرے کی مٹکیوں میں جا کر ایگز باہر پھینک دیتی ہیں یہ ہمارے پاس کلونی کی وجہ ہوگئے دوسری وجہ یہ ہے جو ہماری فیمیل نے ایگ لے کیے ہوتے ہیں ان میں جو انفرٹائل ایگ ہوتے ہیں وہ ان کو باہر پھینک دیتی ہیں اور دو وجوہات ایسی ہیں جو نیو شائکین حضرات کرتے ہیں جو نیو شائکین ہوتے ہیں وہ جب برز لے کر آتے ہیں تو اپنے کیج کو ایک سائیڈ پر راکھ دیتے ہیں ان کے دانہ پانی کا حیار رکھتے ہیں بار بار کیج کے پاس جا کر برز کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں برز کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں دانہ کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب فیمیل ایگ لے کر دیتی ہے تو بار بار جا کر دیکھتے ہیں کہ مٹکی میں کتنے ایگ ہیں اور کیسے ہیں فیمیل اگریسیو ہو کر سٹریس میں آ کر ایگ مٹکی سے باہر پھینک دیتی ہے چوتھی ریزن یہ ہے یہ بھی نیو شائکین کے لیے ہیں نیو شائکین جب برز لے کر آتے ہیں تو اپنے کیج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ یعنی کہ مختلف کونوں میں کیج کی جگہ چینج کرتے رہتے ہیں فیمیل جب ایگز پہ آئی ہوتی ہے تو اس نے ایگز لے کرنے ہوتے ہیں تو فیمیل سٹریس کی وجہ سے ایگز سٹک پر لے کر دیتی ہے تو یہ ہمارے پاس چار وجوہات ہیں ہمارے برز کے ایگز سٹھو رہے ہیں یہ ہی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پساندائی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ